تمہیں آمنا سے محبت ہے نا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے جب کسی بدصورت عورت کا روپ ڈس لیتا ہے نا تو انسان جنم جنم کا روگی بن جاتا ہے بدصورت عورت کے پاس روپ ہوتا ہی کہا رہا ہے کہ وہ کسی کو ڈس سکے میں جا رہی ہوں سچوں ادھکارہ ماریا واسطی پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے جو تین دہائیوں سے سکرین کی رونکیں بڑا رہا ہے چاہے وہ فلم ہو یا ٹی وی یا پھر کسی شو کی مذبانی کرنی ہو ماریا ہر کام کے لیے پہلی ترجیح ہوتی ہے بہت بڑی شو بیز فیملی کے بارے سے ماریا واسطی نے انڈسٹری میں اپنا منفرد مقام حاصل کیا چاہے کلو میں ایک احساس کم تری کا شکار کالی لڑکی کا کردار نبھانا ہو یا پھر آشیانہ میں ایک حسین و جمیل محبوبہ یا پھر بادلوں کا بسیرہ میں ایک مظلوم لڑکی بن کر کوئی میسج دینا مقصود ہو ماریا واسطی نے ہر کردار کو یادگار بنا دیا تیس سال پہلے شروع ہونے والا یہ سفر آج بھی ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے مگر حیرانی اس بات کی ہے کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ماریا کو کوئی ہمسفر نہیں مل سکا ان کی بیرونے ملک جزیروں پر اپنے دوست کے ساتھ متنازعہ ویڈیوز بھی سامنے آئیں مگر انہوں نے کسی کو خاطر میں نہ لیا ڈراما کے کردار میں یہ معصوم چہرہ کئی رومینٹک کردار نباتا ہے زبان دل مو لینے والے جملے کہہ جاتی ہے مگر حقیقی زندگی میں اگر ان سے کوئی محاذ کھولے تو پھر اس کی خیر نہیں یہ دالک صرف وجود شیئر کرنے کا نہیں ہوتا زندگی شیئر کرنے کا ہوتا ہے تو زندگی محض ان خوبصورت دیواروں میں دشمن بن کر نہیں گزاری جا سکتی ماریا واسطی چودہ اگست انیس سو اسی کو تنزانیا ساؤت افریقہ میں پیدا ہوئی ان کی والدہ نجمہ واسطی ایک بہت ہی مشہور ایکٹرس اور ان کی خالہ تہرہ واسطی بھی پیٹیوی کی مقبول ترین ادھکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں ماریا واسطی کا بچپن ساؤت افریقہ میں گزرا ان کے والدین انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور ماریا بزنس وومن بننا چاہتی تھی لیکن نہ ہی وہ ڈاکٹر بن سکی اور نہ ہی بزنس وومن کیونکہ وہ ایک ادھکارہ بنی ادھکاری ان کے خون میں رچی بسی تھی وہ اکثر اپنی والدہ نجمہ واسطی کے ساتھ پیٹیوی سٹیشن جایا کرتی تھی یہ نائنٹیز کی بات ہے جب ماریا واسطی ڈراما سیٹ پر اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھی کہ وہاں بیٹھے ایک ڈریکٹر بختیار احمد کی جہور شناس آنکھوں نے ماریا واسطی میں چھپا ہیرہ دیکھ لیا وہ ماریا واسطی کے حسن سے بہت متاثر ہوئے اور وہیں ڈراما میں کام کرنے کی آفر کر دی ماریا واسطی کے فنی کریئر کا خاص ڈراما سیریل سارا اور امارا سے ہوا ماریا بے شک ایک بہت بڑی شو بیس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان میں وہ ٹیلنٹ بھی تھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ شروع میں انہوں نے ادھکاری کو بطور شغل ہی لیا لیکن بعد میں والدہ کے کہنے پر وہ اس پرفیشن سے متعلق سنجیدہ ہو گئی ماریا کو شورت حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی انہیں بہت جلد ایک ٹیلی فیلم کلو میں کاسٹ کر لیا گیا جس میں انہوں نے ادھکاری سے اپنی دھاک بٹھا دی تھی کلو معروف ریٹر بانو قدسیہ کے ناول پر بنائی گئی ٹیلی فیلم تھی کلو میں ماریا واسطی نے ادھکاری کے وہ جہر دکھائے کہ آج بھی آبِ ذر سے لکھے جانے کا لائق ہیں اس میں ہیرو کا کردار سلیم شیخ نے ادا کیا جو کلو کے کالے رنگ کی وجہ سے اسے پیار نہیں کرتا لیکن کلو چوری چوری چپکے چپکے اسے پیار کرتی ہے لیکن جب کلو کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی گوری چٹی سہیلی سے پیار کرتا ہے تو اپنے پیار کو قربان کر دیتی ہے اور کسی اور سے شادی کر لیتی ہے لیکن سلیم شیخ کے حصے میں پشتاوہ رہ جاتا ہے کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کلو کی سچی محبت کو کھو دیا ڈراما سیریل کلو میں ماریا واسطی نے آتے ہی اپنی ادھکاری کا لوہا منوالیا اس ٹیلی فلم میں ماریا واسطی کی ایکٹنگ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ماریا کا اگلا میگا ہٹ ڈراما بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسن تھا جو کے پٹی وی کے تاریخ ساز ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے انیس سو نینانوے میں آن ایر ہونے والا یہ ڈراما بیس قسطوں پر مشتمل تھا جس میں ماریا واسطی نے گاؤں کی ایک غریب لڑکی کمہار کی بیٹی زلیخہ کا کردار ادا کیا جو گاؤں کے چوہدری چودہ مربع کے مالک سے پیار کر بیٹھتی ہے اور اس کے لیے پیرہ دتے کے دروار پر دیے جلاتی پھرتی ہے لیکن فیصل قریشی عرف بوٹا شہر سے آئی ایک مہمان لڑکی فرہ شاہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور فوراں لہور بھاگ جاتا ہے اس میں بابر بطور میروک کاشم محمود بطور فانی اور مشی خان نے بطور زویا کا کردار نپایا اس دور کا یہ ایک ایسا ڈراما تھا جسے بچے بڑے جوان سبھی پسند کرتے تھے اور ڈراما کے ٹائم پر سارے کام چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے نظر آتے گلیاں سنسان ہو جاتی اسی ڈراما سے فیصل قریشی کو شہرت ملی تھی اور وہ پاکستان کے صفحے اول کے ادھکار بن کر سامنے آئے اور ان کا یہ اروج آج بھی جاری و ساری ہے ماریا کے کریئر میں ڈراما سیریل آشیانہ کا ذکر بھی ضروری ہے آشیانہ 1997 میں ریلیز ہونے والا انتہائی باکمال ڈراما تھا جس میں کامیڈی رومینس اور جذبات کا حسین امتزاج تھا ڈراما میں مزاہ کے رنگ بکھیرنے کے لیے امانت چند وسیم عباس اور جاوید کورڈو کو کاسٹ کیا گیا دوسری جانب ماریا کے مدے مقابل کاشف محمود تھے ڈراما سیریل آشیانہ اپنی پہلی قسط سے ہی عوام کی پہلی ترجی بن گیا ڈراما کی کہانی بڑی دلچسپ تھی کاشف محمود اور ماریا کے فیملیز ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں ماریا کا کمرہ بھی سیکنڈ فلور پر ہوتا ہے اور کاشف محمود بھی سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں فون پر دونوں کی بات ہوتی ہے اور کھڑکی سے دیدار کاشف محمود کی فیملی میں وسیم عباس جاوید کورڈو اور دو مزید چھوٹے بھائی ہوتے ہیں جبکہ ماریا کی فیملی میں صرف والدین ہوتے ہیں جبکہ امانت چند نے بطور نوکر کامیڈی کے خوب جلوے بکھیرے کاشف اور ماریا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح کالے جانے سے پہلے کھڑکی میں سے ایک دوسرے کو دیکھنا لازم ہوتا ہے اور اگر کبھی لڑائی ہو جائے اور ماریا کھڑکی میں نہ آئے تو کاشف اسے سنانے کے لیے گھر میں انچی آواز میں بول کر دیکھنے والوں کو خوب محضوظ کرتے ہیں روان صدی کے آغاز میں ماریا کا سب سے بڑا ڈراما بادلوں پہ بسی رہا تھا یہ ایک سبا کاموز ڈراما تھا اس دور میں برونے ملک کے بیٹیاں بیہانے کا رواج عام ہو گیا تھا لیکن باہر جا کر لڑکیوں کو کتنے مسائل ہوتے ہیں لیکن لوگ اس سب سے کتہ نظر دولت کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں اس ڈراما میں برونے ملک کے لڑکیاں بیہانے کے مسائل کو بہت اچھی طرح دکھایا گیا اس ڈراما میں ماریا نے ایک ایسی لڑکی کا مرکزی کردار دا کیا جس کی شادی امریکہ میں رہنے والے ایک امیر شخص سے فون پر اس کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی ہے جب ماریا واسطی اس سے ملتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ شخص اس سے عمر میں بڑا ہے اور دوسری طرف وہ بہت عیاش ہے ماریا دن رات گھر میں اکیلی رہتی ہے وہ ہفتہ میں ایک دو بار گھر آتا ہے اور ماریا پر تشدد بھی شروع کر دیتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ صرف ایک گھریلو ملاسمہ بن کر رہ جاتی ہے ماریا وہاں سے بھاگ نکلتی ہے لیکن مشکلات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور یوں کئی دل مو لینے والے جذبات کے ساتھ اس کہانی کو پیش کیا گیا ماریا ایک ہرفن مولا دھکارا ہے جو ڈراموں کے علاوہ فلمز اور ہوسٹنگ میں بھی کمال مہارت رکھتی ہیں ان کے مقبول شوز میں ایسے چلے گا سن رائز فرام استمبول صرف ہرست ہیں فلموں کی بات کی جائے تو ان کی مقبول فلموں میں رام چند پاکستانی لب میں گم اور یارانہ سرے فرست ہیں جبکہ ٹیلی فلم میں پرندہ اے بھائی ذرا بچ کے اور ماما آئی لب یو شامل ہیں ماریا پاکستان کے حساس ایشوز پر سٹوریز بنانے سے مطالق بہت روجان رکھتی ہیں جن میں ایڈز اور منشیات سرے فرست ہیں اور اس کے لیے ماریا واستی نے دوہزر دو میں اپنا پرڈکشن ہاؤس بھی کھولا جہاں انہوں نے بے شمار کامیاب سیریلز اور درجنوں ڈرامے پروڈیوس کیے ماریا واستی اپنی رائے دینے میں بہت ہی سٹریٹ فارورڈ پائی گئی ہیں ان کا شمار عورت مارچ کے سپورٹرز پلس ووٹرز میں ہوتا ہے ماریا اور ماروی جس طرح نام میں مشابعت ہے اسی طرح کام میں بھی ایک ٹاک شو میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ماریا واستی نے کہا کہ عورت مارچ کا سلوگن میرا جسم میری مرزی عورت کا بلکل جائز حق ہے ماریا واستی نے کہا کہ یہ بات عورت کے کنٹرول میں ہونی چاہیے کہ وہ کتنے بچے پیدا کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر کے بلانے پر عورت آئے یا نہ آئے اس کی مرزی اور ان کے اس بیان پر کافی تنازعہ بھی کھڑا ہوا لیکن بہرحال یہ ان کی رائے ہے آپ کے لیے یہ بات کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ چالیس سالہ ماریا نے ابھی تک شادی نہیں کی شادی سے مطالق وہ شیخ رشید کی ہم خیال نظر آتی ہیں ماریا ایک آزاد خیال اور آؤٹ سپوکن شخصیت ہیں جو اپنے بیانات اور ویڈیوز سے متنازعہ بھی رہتی ہیں ماریا واستی کے کئی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں سوشل میڈیا پر ماریا واستی کی شراب پیتے کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ماریا کی تھائیلینڈ کے ساحل پر اپنی کسی دوست کے ساتھ نیم برہنہ حالت میں ایک ویڈیو بھی دیکھی گئی جونی زید ماریا کے بہترین دوستوں میں سے ہیں اور جونی زید کے ساتھ ماریا واستی کی بہت سی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں اور تو اور جونی زید سے ماریا واستی کی شادی کی خبریں بھی منظریام پر آئیں لیکن ماریا نے بتایا کہ یہ ساری خبریں بے بنیاد ہیں ماریا واستی آج کل کراچی میں ہی مقیم ہیں جہاں پر وہ بول ٹی وی پر شو کرونوں کا کھیل ہوسٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ ڈراموں میں بھی ادھکاری کر رہی ہیں اور اگر انہیں کوئی اچھی فلم مل جایا تو اس میں بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور لگا کیجئے گا یہ اور بات ہے کہ جب ہم پاس ہوتے ہیں تو لوگوں کو ہماری موجودکی کا احساس نہیں ہوتا لیکن جب ہم دور جاتے ہیں نا تو وہ ایک انچ بھی ہمارے بغیر اوپا نہیں چڑ سکتے